ان کو بے نکاب کرے انہیں گولی مار دو اپوزیشن لیٹر کو جیل میں ڈال دو گولیاں تو مجھے بیماری تھیں جج صاحب کو راکٹ لانچر سے اڑانے کی دھمکی دے دو یہ جسٹس آفتاب گورڑ کو دھمکی نہیں تھی یہ انصاف کو دھمکی تھی کوئی اگر ہمارے خلاف بات کرے گا کوئی عوام کے حق کی بات کرے گا تو ہم اس کو راکٹ لانچر سے اڑا دیں گے اب بات آتی ہے کہ ایک تو اس کے اوپر یہ بین حلیم عادل شیخ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کھیل کے میدان سے خبر ہے جہاں پر دوسرے ون ڈے میچ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو افسوس کہ کتے نہ مارو بچے مرتے رہیں کتے کے کہیں کتے کی وجہ سے کہیں باہر کے اخباروں میں خبر نہ آ جائے تو افسوس کہ میں کہنا چاہتا ہوں آج علمیہ کیا ہے آپ بھی اپنے گوگل کے اوپر دیکھ لیجئے گا گوگل پر صرف لکھیں ڈاغ بائٹ پر سندھ کو ڈھونٹے رہے کہ جی سندھ نمبر ون کہاں آتا ہے گورنس لکھ رہے سندھ ملے گا ہی نہیں ترقیات دیکھ لیں نو ڈیولپنٹ میں دیکھ لیں نو ڈیوکیشن میں دیکھ لیں نو ہیلتھ میں دیکھ لیں نو لکھیں ڈاغ بائٹ کیسز نمبر ون گوگل کے اوپر آ جاتا ہے سندھ ٹاپ پہ آ جاتا ہے ایک لاکھ پچاس دار ڈاغ بائٹ کیسز ان سندھ دس ایر دوہزار بیس میں میں کہتا ہوں کہ سندھ کی ترقی سندھ کی ترقی صرف ایک چیز ہو رہی ہے کہ سندھ میں کتے بچوں کو کٹ رہے ہیں دوسرا دوسرا افسوس کی بات آپ کہتے تھے کہ جی کہیں کتوں کو نامانوں کے کہیں بہار کے کسی اخبار میں خبر نہ لگ جائے دی نو یورک ٹائمز میگزین کی ٹاپ سٹوری ٹاپ سٹوری ہے یہ دی نو یورک ٹائمز میگزین کی کہاں کے لیے لڑکانہ کے لیے یہ لڑکانہ ریمورٹ سٹی لڑکانہ کو کہا جا رہا ہے یہ تو ایک سو سترہ عرب بھی خرچ ہو چکے یہ لڑکانہ کے لیے نو یورک ٹائمز کی اکتیس مارچ کی سٹوری ہے جو ٹاپ سٹوری ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی لڑکانہ کو ایٹس لگ چکا ہے اور یہ لڑکانہ کون سا لڑکانہ ہے یہ لڑکانہ بی بی کا لڑکانہ تھا یہ لڑکانہ بھٹو کا لڑکانہ تھا اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ کراچی میمن کلینک ہے کوئی جالی ڈاکٹر اتائی ڈاکٹر اس نوجوان کی جان لے گئے جالی غلط انجیکشن لگا دیا کہاں ہیں یہ آپ کے ادارے اور یہ دیکھیں یہ بچہ ایک نوجوان ایک نوجوان شاہ نواز خان یہ اپنی ماں کا لڑکانہ تھا اس کو غلط انجیکشن لگا کے مار دیا گیا کیا کوئی ہے اس کا جواب دینے والا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سٹیوشن یہ ہے کہ آج سندھ کی ترقی ایٹس کے اندر ہو رہی ہے ایٹس کے مریضوں میں سندھ ترقی کر رہا ہے کتے کاٹنے میں سندھ ترقی کر رہا ہے اور اس کے علاوہ آج دوبارہ میزلز اُرڑی خسرہ سندھ کے اندر سر اٹھا چکی ہے میں دوہزار بارہ تیرہ میں مجھے پتا ہے کہ آٹھ نو سو بچے بچارے جہاں بھاک ہوئے تھے ایٹس سے خسرہ سے خسرہ کے انجیکشن نہیں لگے ہیں آج تھل میں جیکباباد میں لڑکانہ دیویجن میں ہمارے اتر سندھ میں یہ آؤٹ بریک ہو چکی ہے خسرہ کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے خسرہ کی آج علاج بھی نہیں ہو رہا ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو خیال نہیں کیا گیا تو یہ رکے گی نہیں یہ بہت آگے چلتی رہے گی میں کہنا چاہتا ہوں کہ سچویشن یہ ہے کہ کتوں کا آپ دیکھئے سندھ میں آوارہ کتوں کی تقریباً پچیس لاک تعداد ہیں اور یہ سندھ حکومت کو اچھی طرح معلوم ہے ہمارے کراچی شہر میں بھی برپور تعداد میں جو ہیں کتے لوگوں کاٹ رہے ہیں کل بھی آپ نے دیکھا شہر کے مختلف علاقوں میں کتوں نے کاٹا ہے اور اس کے علاوہ جو روان برس جو ہے پانچ ہزار سے زیادہ کیس ریکارڈ ہو چکے اس سال پانچ ہزار سے زیادہ کیس ابھی تک ریکارڈ ہو چکے تین مہینے گزرے ہیں بھی انڈیس ہسپتال میں ایک ہزار چھے سو اکتالیس جناس ہسپتال میں دو ہزار اکسو پچانوے اور سیول ہسپتال میں دو ہزار کے قریب کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں دو ہزار بیس میں دو لاکھ پانچ ہزار تین سو انیس کیس ریکارڈ ہوئے ہیں کتوں کے کاٹنے کے سندھ میں دو ہزار انیس میں دو لاکھ پیتیس ہزار آہ کیس ریکارڈ ہوئے تقریباً سولہ اموات دو ہزار بیس میں ہوئی اور پچیس اموات دو ہزار اکیس میں ہوئی جسٹس گورن نے فیصلہ کیا ہے کہ قصاص کے قانون کے مطابق جس کی انتقال ہوا ہو اس کو قصاص کی رقم دی جائے دیت کی سوری دیت کی رقم دی جائے جو کہ ستائیس لاکھ روپے بنتی ہے اور جس کو زخمی ہوا اس کو بھی دیت دی جائے زخمی کی تقریبیں پندرہ لاکھ روپے بنتی ہے یہ تقریباً ٹوٹل ملاکن دو تین سالوں میں بھی دیکھا جائے تو یہ کوئی پانچ لاکھ سے چھ لاکھ متاثرین ہیں کتے کے کاتے کے سندھ حکومت کو ان کو زخمیوں کو پندرہ پندرہ لاکھ روپے دینے چاہیے اور جو کتے سے کاتنے سے جن بچاروں کا انتقال ہو گیا ان کو ستائیس ستائیس لاکھ دینے چاہیے یہ ہے دیت کی رقم اور اگر دیت نہیں دیں گے میں کہنا نہیں چاہا رہا ہوں لیکن بھائی قصاص دیت قانون موجود ہے قصاص کیا ہوتا ہے قصاص یہ ہوتا ہے خون کے بدلے خون ہاتھ کے بدلے ہاتھ جان کے بدلے جان مال کے بدلے مال یہ دیت کی رقم اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ ہم ایک سسٹم بنا رہے ہیں ہم باقاعدہ ایک آفس ایک نمبر جاری کریں گے پورے سندھ میں پارلیمنٹ لیڈر صاحب سے میں نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ ان کے آفس میں ایک سیل بنائیں گے میرے آفس میں جی لخمی کے تقریبے پندرہ لاکھ روپے یہ جس سے آپ صاحب گورڑ کا فیصلہ ہے نا جی ہم انشاءاللہ سیل بنائیں گے ایک موبائل نمبر دو تین دیں گے جہاں جہاں سندھ کے اندر کیسز رپورٹ ہوئے ہم ان کو کیس لڑیں گے سیکٹری لوگل گورنمنٹ کو چیف سیکٹری کو اور ہائی کورٹ تک جا کے ہم اس کا کیس لڑیں گے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں قصاص کا تو معلوم ہے نا آپ کو دیت تو بتاتی میں نے آپ کو قصاص یہ خون کے بدلے خون جان کے بدلے جان اگر یہ دیت کی ارکام نہیں دیتے اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن پھر قانون تو یہ کہتا ہے کہ اگر یہ پیسے دیت کے نہیں دیتے تو جس کی نرہ پرواہی کی وجہ سے کتے نے کاتھا جس ایم پی اے کی جس ایم اے کی ایم پی اے میں نے وہ جنہوں نے ڈی ایم اوز کو پوسٹ کرایا جنہوں نے لگوایا یا جس ٹی اے مو کی جس ان کو باندھ کے ان پر کتے چھوڑ دینے چاہیے پتا چلے کہ کتے کا درد کیا ہوتا ہے قصاص پر یہ ہوتا ہے لیکن ان کو دیت دینی پڑے گی اور ان کو بجائے اس کے کہ انہوں نے اسی یہ پیسے بچانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ جی بم سے اڑا دو اس کو راکٹ لانچر سے اڑا دو تو اس کا ہم کیس رڑیں گے جتنے کتے کے چونکے اس علمیاں دیکھیں کتے بڑھ کیسے گئے نے کہیں بڑھے ہوئے پورے پاکستان میں یہ کتے مارنے کا گوشت کتے مارنے کی مٹھائی کتے مارنے کی دوائی یہ آتی ہے نا کتہ مار دوائی کتہ مار مٹھائی کتہ مار دوائی یہ کتہ مار مٹھائی کتہ مار گوشت کتہ مار دوائی بھی خود کھا گئی ہے پی ایم اینس ان کے منسٹرز ان کے افسر اس لیے جب کتے مار اور کتے دو مار جاتے ہیں ان کو ہوا بھی کچھ نہیں نہ ان کا پیٹ بھڑتا ہے نہ ان کا پیٹ بھڑتا ہے یہ پوچھ گوشتہ تیرہ سال میں کتے اس لیے بڑے ہیں وہ جو کتے مارنے کی دوائی مٹھائی اور جو گوشت اور جو کچھ آیا اس کے پیسے یہ لوگ کھا گئے کتے پنپتے رہے اور یہ اس کے مال سے پنپتے رہے اور بچے مرتے رہے کتے پنپتے رہے افسران پنپتے رہے بچے اور جوان مرتے رہے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں بھیجنا ہے دوبارہ مجھے جیل بھیج دو بھیجنا ہے ان کو بھی بھیج دو ان کو بھی بھیج دو ہم امران خان کے کھلاڑی ہیں سپاہی ہیں آپ نے ڈرانا چاہا تھا مجھے اللہ نے مزید مضبوط کر دیا ہے مجھے اللہ نے طاقت دے دیا ہے چونکہ میری پارٹی میرے ساتھ کھڑی تھی آپ میڈیا والے میرے ساتھ کھڑے تھے پاکستان کے عوام میرے ساتھ کھڑے تھے اور اس کے بعد ایٹس کو سنیے جی نیوارک ٹائمز میں رپورٹ جو آئی ہے اس میں ایک صحافی نظیر شاہ کی بیٹی ایمان کا ذکر اس نے کیا ہے کہ وہ صحافی یہ اپنی گود میں یہ نظیر شاہ صاحب ہیں صحافی لڑکانہ کے یہ اپنی گود میں اپنی بیٹی ایمان کو لے کے بیٹے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچی مر جائے گی اور کیسی موت ہوگی ایٹس کی موت کیسی ہوگی یہ پتہ ہو سسک سسک کے لوگ مرتے ہیں اور یہ ایٹس بھی لڑکانہ لگائی گئی ہے اور اس وقت ایٹس میں لڑکانہ میں یہ میں نہیں کہہ رہا پھر کہو گے حلیم عادل نے جھوٹ بول دیا اس کو بند کر دو نیوارک ٹائمز اپنے تو اعتبار نہیں کرو گے پاکستان کے میڈیا کے اوپر اس پہ تو کر لو نیوارک ٹائمز کہہ رہا ہے کہ ایچ آئی وی ایٹس کی تعداد پانچ ہزار سے تجاوز کر چکی ہے سندھ میں ایچ آئی وی ایٹس کی خاص طور پر لڑکانہ میں پانچ ہزار سے زیادہ تعداد بڑھ چکی ہے اس کی اور اس کے علاوہ ابھی تک وہاں کوئی نیوارک ٹائمز کے تیرہ سال کے عمر کے گیارہ سو بتیس بچوں کو ایٹس کا شکار ہوئے ہیں اور لڑکانہ میں اٹھالیس بچے ایٹس سے شکار ہو کر مر چکے ہیں باقی سسک رہے ہیں تو ان کو فوری طور پر ایٹس کے جو متاثرین ہیں ان کو بھی معافظہ دیا جائے ایٹس کے مریضوں کو فائننشل ہیلپ کی جائے ایٹس کے مریضوں کو ان کے والدین کو بچے کو سمالیں سیند گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کا مہانہ خرچ باندھا جائے جن کے بچے ایٹس میں مبتل ہیں دوائی دینا صرف علاج نہیں ہے اس کو خوراک بھی اچھی چاہیے اور چار سو آٹھ جو ہیں بڑی عمر کے لوگ بھی اس میں متاثرہ ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ لڑکانہ میں ایٹس کا حال ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ میزلز خسرہ آج خسرہ کی وبا سر اٹھا چکی ہے بڑے پیمانے پر خدا نہ خواستہ اس کے اوپر تین سو ستر بچے بھی تک متاثر ہوئے ہیں یہ کون سے جن کی سرکاری طور پر بتایا گیا ہے سرکاری سے میرا تجربہ رہا ہے میں نے خسرہ میں الحمدللہ بہت کام کیا ہے میں نے بہت سیت ایک انجیو کے ورکر کے بھی اور بہت سیت ایک ایڈوائزر کے بھی میں نے خسرہ میں ایک گاؤں گاؤں کام کیا ہے تین سو ستر کا مطلب ہے نو سو ستر چونکہ یہ صرف وہ رپورٹ ہوتے ہیں بے کیسز جو ہسپتال میں آتے ہیں باقی تو پتہ گھر میں بچارے لوگ کی کوئی انہیں بتائی نہیں جاتا آپ زردائی میں اس لپیٹ دیتے ہیں اس سارے کام کر دیتے ہیں تو خسرہ کی بڑی خوفناک صورتحال خسرہ اختیار کر چکی ہے اور اس کو اگر انہوں نے ابھی تک آگے نہیں سبالا تو میں سمجھتا ہوں کہ دن با دن حالات خراب ہوں گے باقی اس کے علاوہ سندھ میں پولیس کر دی بڑھ چکی ہے اجے لالوانی کے ایشو کے اوپر جب سب نے شور مچایا میڈیا نے شور مچایا آپ نے اسمبلی میں شور مچایا تو جی آئی ٹی بنی ہے اس کے علاوہ سکھر نے ایک وکیل صاحب کو قتل کیا جاتا ہے دوسرے دن وکیل صاحب کو قتل کیا جاتا ہے دیکھنے طریقے دوسرے دن